میرے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ یوکے کے لیے مجھے ویزا مل رہا ہے لیکن ویزے میں شرط یہ کہ اپنے آپ کو گے لکھوانا پڑتا ہے میں ہوں نہیں لیکن جھوٹ موٹ لکھوا سکتا ہوں میں میں نے کہا میرے بھائی اول تو ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہ کہ صرف لکھوانے سے کام نہیں چلتا وہ باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خاندانی بے شرم یا بے غیرت ہے یا نہیں ہے وہ ٹیسٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بولا اور میں نے کہا ایسی بات جھوٹ موٹ لکھوانا بھی غیرت کے یہ تو اگر کوئی ہو بھی تو بھی یہ کہہ کہ میں نہیں ہوں نہیں یاری باس یہ کوئی فہر کی چیز توڑی ہے اگر آپ نے اللہ نہ کرے چوری کیے لوگ آپ سے پوچھیں آپ چور تو نہیں ہیں آپ کہیں الحمدللہ میں تو خاندانی چور ہوں ماشاءاللہ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے بھائی چوری کی بھی ہے تو اپنے گناہ کو چھپائیں نا بھائی ایل پی ایٹ ون تھری ٹینکر کھڑا ہوا ہے یہ ہٹا دیں کسی کی گاڑی کھڑی ہوئے وہ ٹینکر کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں چلا پا رہے تو آپ بتاؤ شریعت میں گناہ کو چھپانے کا حکم ہے نا اپنے گناہ کو بھی چھپانے کا حکم ہے اگر آپ نے زنا کیا اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے زنا تو نہیں کیا اسلام میں اجازت نہیں ہے بتانے کی کہ ہاں میں نے کیا ہے آپ بولو بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا اور یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے کیا ہے اب یہ بھی نہ کیوں نہیں کہیں کہ میں نے نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے حضرت سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ تم تحجد پڑھتے ہو تو حضرت نے فرمایا آپ اس سے بولیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی میں پڑھتا ہوں کی نہیں پڑھتا اس لیے کہ آج وہ پوچھ رہا ہے تحجد پڑھتے ہو آپ کہیں گے ہاں پڑھتا ہوں وہ کہہ گا کبھی کسی کوئی بدکاری تو نہیں کسی سے تو اگر بالفرد آپ نے کی ہوگی تو آپ کہیں گے کیوں پوچھ رہے ہو کہیں گے اچھا جب تحجد کا پوچھ رہا تو دوسر وقت بتا دیا تھا آپ لوگ کی زبت ہمیں بھی نہیں آرہا تو اس کی کام سمجھ رہے گا بھائی وہ کہہ گا جب تحجد کا پوچھا تو آپ نے بتایا ہاں پڑھتا ہوں اور جب میں نے پوچھا کہ کوئی الٹا کام تو نہیں کیا زندگی میں تو اب آپ کہہ رہے ہو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تو اصول یہی ہے کہ کوئی اچھائی کا پوچھے یا برائی کا جو آپ کا پرسنل معاملہ ہے وہ کسی کے سامنے شو کرنے کی اجازت نہیں ہے علماء نے یہاں تک کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حکومت نے آپ کو بلایا بادشاہ نے اب تو حکومت تو یہ کام کے لیے نہیں بلائے گیا آپ کو ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کیا ہیں پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ برائی ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو وہ بعض دفعہ بندے کو بلا کے پوچھتے تھے تم نے زنا تو نہیں کیا اگر وہ کہتا تھا کیا ہے تو پھر اس کے کوڑے لگاتے تھے تو علماء نے لکھا اگر بادشاہ کوئی اس قسم کی کوئی خارج کی بیماری ہے کوئی گواہ ہے نہیں یا تو ہونا کہ لوگوں نے گواہی دیو خود سے آکے لوگوں سے تفتیش کر رہا ہے کبھی تم نے یہ تو نہیں کیا تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا اس لئے کہ بادشاہ کوئی اتنی لوگوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے کہ جا جا کے خود سے پوچھ رہا تو نے چھوڑی تو نہیں کی تو نے یہ تو نہیں کیا تو نے وہ تو نہیں کیا اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کے چترون لگاتا رہے تو جب اللہ نے وہ گناہ چھپا دیا تو دوسرا کیوں اس گناہ کو ظاہر کرے تو یہاں پر شریعت نے اجازت نہیں دی تو آپ اس پہ رو اللہ کے سامنے جا کے گرگڑاؤ اللہ یہ گندہ عادت مجھے پڑ گئے مجھ سے چھڑوا دے اور جیسے تو نے پردہ ڈال دیا میرے گناہ پر پردہ ڈال دیا میں نے کہا اگر سچی مچی میں بھی ہو تو ان کے سامنے اقرار نہیں کرنا یہ بہت زیادہ بے شرمی کی علامہ یہ کوئی قابل فخر تھوڑی کہ میں ہوں تو مجھے بھیج دیں آپ میں آپ کے معیار پہ ماشاءاللہ پورا اترتا اور اس سے اندازہ لگاؤ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کتنی اچھی قومیں ہیں کتنی ذہین قومیں ہیں لیکن اسلام نہ ہونے کی وجہ سے کیسے بہک گئے کہ سارے دنیا کے جتنے بھی وہ ہیں اس طائب کے جن کو اردو میں بڑی مشہور گالی ہے مگر وہ ممبر بھی نہیں دے سکتا اس قسم کے لوگوں کو اسپیشلی کیا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں میں ایسے ممالک ان لوگوں کے ملک بن جائیں گے آئی باس ہمیں